اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں میرے ویوورز خوف فلی سب بلکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں حریت سے ہیں مزے میں ہیں اور آپ کی دعاوں کی ہمیں ہمیشہ سے ضرورت ہی ہے اور رہے گی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پہ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے شیئر کر دے اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کریں اپنا قیمتی سا پیارا سا کمنٹ کمنٹ بکس میں ضرور ڈراب کر لیا کریں تینکیو ویڈیو مچ تو جی آج میں بنا رہی تھی پیزا تو میں نے سوچا اپنی فیملی کی ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں مل کے بنا لیتی ہوں ٹیسٹ میں بھی ضافہ ہو جائے گا تو جی اس کے لیے میں نے ایک باو لیا اور اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال کے ایک سپون جو ہے میں نے شگر ڈال لیا اور ایک سپون میں نے ییسٹ کا ڈال دیا خمیر کا ڈال دیا جو خمیر کرتا ہے نا آٹے کو پھولاتا ہے وہ ڈال دیا دھو کپ میں نے میدہ لے لیا اور اس کو اچھے سے چھان لیا اور چھانے کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گی کوکنگ آئل دو سے دھائی چمچ آپ کوکنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دو سپون آپ کی سامنے جو ہے کوکنگ آئل ایڈ کر لیے ہیں اس میں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ خسپیہ ٹیسٹ آپ کا جتنا ہوگا میدہ آپ نے لیا ہوگا اس حساب سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک میں نے ایک سپون نمک ایڈ کر لیا اور یہ جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھی ہے نا خمیر کی اور شگر کی اس کو بھی میں چیک کر رہی تھی ساتھ میں اب جو آئل اور میدہ ہے اس کو ہم یک جان کر لیں گے اچھے سے ہاتھوں سے مل مل کے تاکہ کوئی گلٹی وغیرہ نہ رہ جائے سو آپ کی سامنے میں اچھی سے مل مل کے آئل کو اور میدے کو یک جان کر لیا بلکل یہ مکس ہو گیا تھا آئل میدے کے اندر ابھی ہم اس میں اسی پیسٹ سے جو ہمیں بنا کر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور اگر ضرورت پڑے تو ہم اور فریش پانے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور اسی کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے گھن دیں گے بلکل ایسے ہی ہم اس کو گھن دیں گے جیسے آٹا روٹین میں ہم آٹا گھنتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو اچھے سے مل مل کے مکی لگا کے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو گھن دیں گے چاہیں تو اگر اور پانے کی ضرورت ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھے سے اس کو مکی لگا لگا کے میں نے گون لیا ہے اب ڈو تیار ہونے کے لیے میدہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ایک ڈو بن چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو یوز نہیں کریں گے اس کو کچھ دیر کے لیے ہم رکھیں گے روم ٹمپریچر میں اور اس کو میں نے دوسرے بول میں شفٹ کر لیا اور ساتھ اوپر اس کی سپریٹ کر لیا میں نے آئل سارے ڈو کے اوپر آئل سپریٹ کیا ساتھ میں جو بول ہے اس کے ساتھ بھی میں نے کر لیا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے آوا چلی جاتی ہے اور آٹے کے اوپر جو ٹھکری سی بن جاتی ہے نا وہ نہیں بنے گی آٹا سوکے گا نہیں اور اس کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور کور کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر میں چھوڑ دوں گی تاکہ اپنی جگہ پکڑ لے مہدہ اس طرف میں نے پیزا کے لیے جو چیزیں یوز کرنی ہے وہ پہلے سے کٹ کر کے رکھ لی تھی کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے تو یہ آپ چکن ٹمیٹوز پیاز شملہ مچ چیز اور تھوڑی سی چوہینہ میں نے سپائس پیس میں ایڈ کرنے ہیں جس میں ہری سوری لال مرچ دھنیا پاورڈر نمک اور ہلدی میں نے رکھ لی تھی اس طرف میں نے لے لیا ایک پین اور اس میں تھوڑا سا میں نے آئل گرم کر لیا تھا اور بون لیس چکن جو پیسز بنا کے میں نے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے بنائیں ایک تو یہ کلنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی کوک ہو جائیں گے اچھے سے اور پیزا میں اس سے زیادہ بڑے اچھے بھی نہیں لگتے پیسز تو جی ویورز ہم اس کو تب تک کوک کریں گے جب تک جو چکن ہے اپنا پانی خوشک نہ کر دے اور ساتھ ساتھ میں اچھے سے کوک نہ ہو جائے اچھے سے فرائی نہ ہو جائے تب تک ہم ساتھ ساتھ میں اس کو حلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور چکن پیسز جال نہ جائے ہم اس کو تب تک پکاتے رہیں گے جب تک تھوڑا سا ریڈش نہ ہو جائے چکن بھون نہ جائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اپنا کلر چینج کر رہا ہے اور پانی بھی تقریبا خوشک ہو چکا ہے جی تو اس پائنٹ پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائسز یہ آپ دے سکتے ہیں سالٹ حلدی دنیا پاورڈر اور لال ملچ میں اس میں ایڈ کروں گی تو جی ایک ایک سپون میں نے اس میں ایڈ کیے اب ساتھ ساتھ میں اس کو ہم حالاتے رہیں گے تاکہ سپائسز جال نہ جائیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو کلر نظر آ رہا ہے کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے اس کا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی اور اب اس کو میں کور کر لوں گی تاکہ چکن کی کسر رہ کی ہے چکن کی وہ بھی کک ہو جائے اور سپائسز اور چکن آپ اس میں ایک جان ہو جائیں اچھے سے کک ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا پانی ہشک ہو چکا ہے اور جو تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ ابھی ہشک ہو جائے گا انشاءاللہ تو ابھی ہم اس کا فلیم آف کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے تو جب تک ہمارا چکن تھنڈا ہوتا دوسری طرف ہم ڈوک کی طرف جاتے ہیں اور تیار کر لیتے ہیں پیزا روٹی تو ویورز پیچھے آوازیں آتی رہتی ہیں بچوں کی بھی اور بھی آوازیں جو بھی ہوتی ہیں انہیں آپ اگنور کر لیا کریں پلیز کیونکہ گھر کے اندر تو ڈیفرنٹ آوازیں آتی رہتی ہیں میں نے جو ٹرے لیا تھا اس میں میں نے کوکنگ آئل لگا لیا ہے تاکہ جب پیزا بیک ہو جائے تو نیچے نہ لگ جائے اس ٹرے میں چونکہ ہم اس لئے بناتے رہتے ہیں اس وجہ سے اس کے حال تھوڑی سی خراب ہوئی بھی ہے اگنور کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے دبا دبا کے کھینچ کھینچ کی سپریڈ کر لیا ہے چونکہ میں میڈیم سائز کا پیزا بنا رہی تھی اور میں نے ڈو زیادہ بڑا نہیں بنایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پھیلا لیا ہے اس ٹرے کے اندر تو ماشاءاللہ روٹی کی شیپ اس نے اختیار کر لیا اب اس پر میں ایڈ کروں گی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں کیچپ کیونکہ میرے پاس موجود نہیں تھا پیزا سوس تو میں نے کیچپ کے اندر نمک ڈالا ایڈ کر کے مکس کر کے وہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چونکہ یہ ہوم میٹ ریسیپیز ہوتی ہیں اور گھر کے اندر موجود چیزوں سے ہی ہم نے بنانے ہوتی ہے سب چیز تو جو آسانی سے آویل بھی ہوتی ہیں سو کسی پردد کی ضرورت نہیں پڑتی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اسی سے ہی ہم تیار کر لیتے ہیں ابھی جو چیزیں میں نے پیزا کے لیے یوز کی ہیں یوز کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہر کچن میں ہر گھر میں یہ چیزیں ایوری ٹائم موجود ہوتی ہیں کوئی بھی میں نے ایسے چیز میں استعمال نہیں کی کہ جو جس کو خریدنے کے لیے ٹائم چاہیے ہو پیسے چاہیے ہو بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ڈیلی کے جو ہم کھانے بنا رہے ہوتی ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو چیز اب اس میں میں نے سپلٹ کر لیا ہے موزیلا چیز یہ میں نے نائف کے ساتھ بھی موٹا بھی کٹ کر لیا تھا اور گریٹر کے ساتھ گریٹ بھی کر لیا تھا آپ جیسے بھی چاہیں کر لیں نو پرابلم ابھی اس میں میں ایٹ کروں گی جو ہم نے چکن فائے کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایٹ کریں گے ہم تو ماشاءاللہ سے چکن دیکھیں کپنا حبصورت سا نظر آ رہا ہے آپ ساتھ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے چکن سارا چکن ایٹ نہیں کروں گی تھوڑا سا بچا کے رکھ لوں گی جو بعد میں دوبارہ سے اس میں ایٹ کر لوں گی چکن ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں اگلی چیز جو ایٹ کروں گی وہ ہے شملا مرچ تو شملا مرچ اس پہ ہم سپریڈ کر لیں گے ماشاءاللہ شملا مرچ اس کے اوپر جاتے ہی دیکھیں اس کی لوگ چینج ہو گئی ہے اور بالکل پیزا پیزا نظر آ رہا ہے کہ واقعی میں پیزا ہی بن رہا ہے اتنی زیادہ میں نے ایٹ نہیں کی اب ایک دفعہ پھر اس میں ہام چیز سپریٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے اس میں ایٹ کریں زیادہ کریں کام کریں نو پرابلم اور ابھی ٹیمیٹوز جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے ہی وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور یہ پیاز ہے اس کے بعد میں اس میں پیاز ڈالوں گی میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا حسب ضرورت ہی میں نے ڈالا ہے تو پھر ہم میں اس میں جو چیز باقی بچ گئی تھی وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں اور جو چکن ہمارا بچ گیا تھا آخر پہ وہ بھی ایٹ کر رہی ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیزا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا لک ابھی سے ہی دے رہا ہے تو ہمارا پیزا تقریبا تقریبا بیک ہونے کے لئے ریڈی ہے اس میں دیکھیں میں نے کوئی ایسے چیز نہیں ایٹ کی جو آپ کو آسانی سے دستیاب نہ ہو سب گھر پہ موجود ہی چیزوں سے میں نے پیزا تیار کیا ہے تو اب اس کو میں اون کے اندر رکھ لوں گی تقریبا دس سے بارہ منٹ تک تو میں نے گریل کے اوپر اس کو رکھنا تھا پہلے تو میں نے ایسے ہی رکھ لیا سو میں اس کے اوپر گریل رکھتی ہوں اور پھر انٹرے کو گریل کے اوپر رکھوں گی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اون میرا چل چکا ہے اور ٹین ٹو 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 منٹس تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پیزا کیسے بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی تقریبا ٹو ٹو منٹس ہو چکے ہیں اور اب بھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے پیزا خوبصورت سا پیارا سا ٹیسٹی سا پیزا بن کے ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے انتہائی کم قیمت میں انتہائی کم قیمت میں ہمارا پیزا گھر پہ ہی ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو اب نکالیں گے باہر اس کے لیے مجھے ایک کپڑے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ ٹرے بہت زیادہ گرم تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کتنا ٹیسٹی سا پیزا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جی بلکل چیپ پرائس میں اگر آپ بزار میں جا کے ایک پیزا کھائیں گے تو گھر میں آپ اس قیمت میں تین بنا کے آرام سے اسی ٹیسٹ میں کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس کے کناروں پر میں نے تھوڑا تھوڑا آئل لگا لیا تھا آپ چاہیں تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں جب گرم گرم ہو گرم گرم پہ ہی لگانا ہے کیونکہ یہ سوک نہ جائیں اس کے کنارے اس کی وجہ سے میں ساتھ ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑا سا آئلنگ کر لیتی ہوں تو آج کی ویڈیو میرے ویورز کو کیسی لگی امید ہے پسند آئی ہوگی یہ پیزے کی لاسٹ لک ہے ابھی ہم کٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بات ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے پیزا کیسی لگی ہے آج کی ریسیپی کمن بکس میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میرا اور آپ کا حامی و ناصر اللہ خدا حافظ موسیقی